السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کسی بھی چیز کے حق ہونے کی پختی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو جیسے نماز برحق ہے چھوڑا سو سال سے آج تک رکو ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا سجدہ ویسی ہی ہے جیسے پہلے تھا روزہ ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا زکاة ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھی عید الفطر اور عید الاضحہ ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے اتنی طویل عرصہ میں کسی نے کچھ تبدیلی نہیں کی کیونکہ وہ برحق ہیں اللہ خود ان کی حفاظت کرتا ہے اب اس کے بجائے ذرا عید میلاد کو چشن میلاد کو دیکھیں کیسے کیسے رنگ لا رہی ہے ہر سال کچھ نیا ہی تماشاں نظر آ رہا ہے جو چیز دین نہیں تھی اس کو زبردستی دین ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو نصارہ کا عمل تھا اس کو دین اسلام ثابت کرنے کے لیے آیتوں کا غلط مطلب احادیث کا غلط مطلب لوگوں کو بتا جا رہا ہے قرآن میں جہاں انبیاء کرام کی پیدائش کا ذکر آتا ہے تو ان سے زبردستی چشن میلاد کا مطلب نکالا گیا جن احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر آیا ان سے بھی زبردستی چشن میلاد کا مطلب نکالا گیا سیرت نگار جب سیرت کی کتاب لکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے بھی جشن میلاد کا مطلب نکالا گیا یوں پوری قوم کو جشن منانے پر مجبور کیا اتنا ہی نہیں منانے والوں کو مومن اور نہ منانے والوں کو شیطان کے پیروکار بتایا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا ہوا تم لوگ ضرور یہود و نصارہ کی پیروی کروگے آج وہ ہو کر رہا نصارہ نے عیسیٰ کی ملاد منائی تو یہ لوگ بھی منانے لگے عیسیٰ کا نام لینے والوں نے بردے کا کیک کٹا تو ان لوگوں نے بھی شروع کیا عیسیٰ یوں نے ہیپی بردے کا نعرہ لگیا تو انہوں نے بھی شروع کیا ذرا آپ بھی سنیں دیکھا آپ نے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمہ یہود انہوں نے کرسمس ٹری لگایا تو انہوں نے بھی خجور کے جھاڑوں کو لائٹس لگانا شروع کیا انہوں نے گلی محلے کو کرسمس کے موقع پر سجایا تو انہوں نے بھی سجایا غیر مسلموں نے اپنے تہواروں میں ریالیاں نکالیں تو انہوں نے بھی ریالیاں شروع کر دیں وہ اپنے تہواروں میں شور شرابہ کرتے ہیں تو یہ بھی شور شرابہ کرنا شروع کر دیا غیر مسلم اپنے مذہب کا جذبہ صرف تہواروں میں بتاتے ہیں اور ان کی اپنے زندگی میں اپنے مذہبی تعلیمات کا دور دور تک نامنشان نظر نہیں آتا پھر کسی طرح یہ ملاد مسلمان بھی اپنے جذبے کو صرف ملاد کے دن بتاتے ہیں پھر سال بھر ان کی زندگے میں اسلام کی کوئی چھلک نظر نہیں آتی آج غلط کو غلط کہنے والوں پر ہی الزام لگائے جاتے ہیں نقلی کو نقلی کہنا چھرم میں شمار کیا جاتا ہے ایک باطل دوسرے باطل کی پشت پناہ ہی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے تمام باطل پرست بلا امتیاز مذہب و ملت کے حق بولنے والوں کو بدنام کرنے کے لئے متحد نظر آ رہے ہیں ہر نیا دن نئے فتنے کو جنم دے رہا ہے ہر نیا سال نئی بیدات کو فروغ دینے والا ثابت ہو رہا ہے یہ نام نحاد علماء نے ایک حقیر دنیاوی فیدے کی خاطر امت مسلمہ کو خرافات و بیدات میں ایسے ڈھکیل دیا کہ سنت و سیرت کو ہی بھلا دیا اب بیدات ہی لوگوں کا دین بن چکا ہے خرافات ہی ان کی عبادتیں بن چکی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی خلافردی ان کے لئے اطاعت کا درجہ رکھتی ہیں اور افسوس اس بات کہ یہ سب کچھ دین اور ایمان کے نام پر کیا جا رہا ہے اگر کوئی خیر خواہ اٹھے اور ان کی اس گھپلا بازی کو ظاہر کرے تو اس کو نبی کا دشمن انتشار پھیلانے والا مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے والا کہا جاتا ہے گویا باطل کو باطل کہنا اس کو روکنا انتشار ہے باطل کا ساتھ دینا باطل کو پھیلانا اتحاد ہے یہ ہے اکیسویں صدی کی اقل مندی آپ ہی بتائیں کیا کھیک کاٹنا بھی میلاد کا حصہ بنتے جا رہا ہے کیا ناچنا بھی میلاد کا حصہ بن چکا ہے کیا ہوا ان بیچاروں کو کیوں شریعت کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں یاد رکھیں ہر آنے والے سال ایک نیا تماشا کریں گے آج علماء کرام جشن کے لیے اوٹ پٹانگ دلائل لاکر عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں عوام کی گمراہی کا پورا بوجھ ان کے سر جائے گا کاش کوئی ایک بھی ان میں سمجھدار کھڑا ہو اور کہے کہ دین کے ساتھ کھلوار بند کر دو کیوں پاکیزہ دین کو تہویاروں میں بدل رہے ہو کیوں نبی کی امت کو نصارہ کے راستے پر لے جا رہے ہو ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان میں بہت ساری لوگ سمجھدار ہیں ان کاموں کو بہت برا سمجھ رہے ہیں لیکن ان کی حمت نہیں ہو رہی ہے اگر وہ کچھ کہیں تو ان کو بھی میلاد کے منکر کہا جائے گا ان پر بھی وہاپی کا لیبل لگا جائے گا اسی در سے غلط سمجھتے ہوئے بھی خاموش ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ سمجھدار اپنی آواز اٹھائیں اگر یہ مزید خاموش رہیں گے تو بگاڑ مزید ہوگا ان علماء سے کہیں کہ امت کو مزیدوں سے جوڑیں نمازوں سے جوڑیں روزوں سے جوڑیں عبادات کی طرف بلائیں اب آپ ہی دیکھیں ایک تہوار کے لیے کس قدر مال لٹایا گیا اس سے کیا حاصل ہوا کیا کوئی نبی کا پیروکار بنا کیا کوئی نبی کے اخلاق کو اپنایا کیا کوئی نوجوان نمازی بنا کیا کوئی سود کو چھوڑا کیا کوئی گانے بجانے سے توبہ کیا کیا کوئی ماں باپ کا اتاز گزار بنا کیا کوئی بیوی کو حقوق ادا کرنا سیکھا کیا سکھایا قوم کو راستوں کو روکا ٹرافک جام کیا حکومت کی لاہر جلائی گلیوں میں کان پھار دینے والے ڈیجے لگائے گھروں میں نہ بیماروں کا خیال کیا نہ دودھ پیتے بچوں کا خیال کیا بس شور شرابہ کیا اس کے بعد ختم چھو نوجوان ریالیوں میں گلے پھار پھار کر نارا لگاتے تھے وہ آج کسی مزید میں کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں وہ نماز پڑھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں اس کا وبال انہی علماء سو پر ہوگا جنہوں نے قوم کو عمل کی تعلیم دینے کے بجائے شور شرابے کی تعلیم دی نمازوں سے جوڑنے کے بجائے عرصوں میلوں سے چھوڑا ابھی بھی وقت ہے قوم کو صحیح رہنمائی کریں اگر قوم ان خرافات میں دور نکل جائے گی تو واپس نہیں آ سکتی ہے پھر تباہی مقدر ہو جائے گی اس وقت کا پشتانہ کوئی کام نہیں آ سکے گا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو اس قوم کو عقل سے کام لینے کی توفیق عطا فرما دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو